لہور سے کسی میں پوچھا ہے جی شادی نہیں ہو رہی ہے میں لہور سے ہوں مجھے شادی کا بہت شوق ہے ظاہر ہے لہور سے کھجے سجے کے پائے اور کھجی کے پائے کھاؤ گے تو شادی کا شوق تو ہوگا میرے بھائی لہور کے لوگ ویسے بھی بڑے سے اتمند ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں لہور سے ہوں مجھے شادی کا بہت شوق ہے لیکن ہو نہیں رہی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت شوق ہے لیکن نہیں ہو رہی ان کی تو آپ ٹینچن دلیں کہہ رہے ہیں الٹا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں بہت مشکل سے ایک سال پہلے منگنی ہوئی تھی گھر والوں کو کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں مجھے کوئی حل بتا دیں تاکہ میں میڈیسن کی طرف جانے سے روح جاؤں اس زمانے میں جو گھر والوں کہہ کے شادی کرواتا ہے وہ بہت بلا بے وقوف ہے گھر والوں کو آج کل بیٹوں کی شادی میں تو سیرے سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے تو اگر کوئی بیٹا چاہ رہا ہے کہ میں میرے ابا اما میری فوراں شادی کر دیں تو ہاں چالیس سال کے آپ ہو گئے ہو تو پھر فوراں شہد کر دیں یا پینٹالیس پچاس تک کے ہو گئے ہو بال سفید ہو گئے آپ کے تو شہد کر دیں پھر فوراں کر دیں گے اس بات کا انکان ہے لیکن اگر آپ ابھی ینگ ہو بیس پچیس سال کے ہو یا اٹھارہ سال کے ہو تو پھر ماں باپ نہیں کرتے پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کر لیں فیلانسنگ کے ذریعے کمائیں یا کسی اور طریقے سے ٹیوشن بچوں کو پڑھائیں کسی بھی طریقے سے کمانا شروع کر دیں اور کوئی غریب لڑکی آپ کو مل جائے آپ شادی کر لیں اس نیت سے کر لیں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر کسی مالدار سے بھی کر لیں گے تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی اسی سے آپ کی ڈپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی دوسری قسم کی ڈپریشن شروع ہو جائے گی لیکن یہ والی ختم ہو جائے گی وہ والی ڈپریشن آسان ہے اس کے لئے میری سن نہیں کھانی پڑتی اچھا بھئی یعنی اللہ نہ کرے ہو جائے دوسری قسم کی ڈپریشن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ اچھے جذبے سے شادی کریں خون آلودہات دیوار پر چھاپنا پاکستان سے کیوں نے پوچھا ہے یہ پاکستان سے کیا مطلب شہر بتانا چاہیے آپ لوگ نہ نام بتاتے ہیں تو چلو آدمی اپنا نام چھپائے نا نورملی اپنا نام کیوں چھپا رہے ہو بھئی میرے سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے یعنی جانور کے گلے پر چھوری پھیرتے ہوئے جو خون ہاتھ پر لگے کیا اس خون سے برے ہوئے ہاتھ کو گھر کی دیواروں پر چھاپنے سے گھر سے شیطان دور رہتے ہیں بلکل غلط بات ہے بلکہ شیطان اور قریب آئیں گے اس لئے کہ گندگی اور ناپاکی کو دیکھ کے شیطان آتے ہیں تو خون ایک ناپاک چیز ہے حرام چیز ہے گھروں میں اس کے ٹھپے لگانا ایک جاہلانہ اور بلکل ہی مشرکانہ قسم کی رسم ہے تو ایسی چیزوں سے شیطان آتے ہیں جاتے نہیں ہیں والدہ کی بددعا کا خوف انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب میری والدہ ہمیشہ میری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ میں عالی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرا ہر کام میرے موبائل کر ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ میں موبائل استعمال کر کے وقت ضائع کر رہا ہوں اور جب میں بحث کرتا ہوں تو وہ مجھ پر لانت دیشتی ہیں تم کامیاب نہ ہو وغیرہ وغیرہ کیا ایسی دعا قبول ہوگی یعنی بددعا قبول ہوتی ہے کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت افسر داؤں دیکھیں آپ کوشش کیا کریں آپ والدہ کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں حتی الامقان والدہ کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کے میں استطاعت ہے تو اس کے باوجود بھی والدہ بددعا دیتی ہیں تو یہ غلط ہے والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ والدہ کی بددعا کے اثر سے مجھے بچا کیونکہ ماں باپ کی بددعائیں بھی بہت لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دعائیں لگنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے تو احتیاط کریں اس میں اپنی کوشش کے باوجود پھر ماں اگر بددعا دی رہی ہیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ بددعا نہیں لگے گی لیکن آپ کی والدہ کو بھی سوچنا چاہیے یا جتنی بھی ماں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ خواتین جو جہنم میں جائیں گی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تکفر نہ لان کہ لانتان بہت کرتی ہیں بددعائیں بہت دیتی ہیں تو یہ صرف آپ کے لئے خطرناک نہیں آپ کی والدہ کے لئے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اگر وہ بددعائیں زیادہ دیتی ہیں ہر بچہ جس کی ماں بددعا دیتی ہے بات بات پہ تو یہ ماں کے لئے بھی آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم کیوں اولاد کو بددعائیں دے رہے تھے اور اس نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے تم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بددعائیں دے دے کہ ان کو جانب میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے عورت کے لئے بہت خطرناک ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بددعا دے تو یہ اس سے استناب کرنا چاہیے